اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کے درس حدیث کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان یعنی دو باتیں ہیں جو زبان پر بہت حلقی ہیں سکیلتان فی المیزان لیکن ترازو میں بہت بھوجل اور بہت بھاری ہیں حبیبتان علی الرحمن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور وہ دو باتیں ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کی بھرائی سے کمزوری سے غناہ سے اور صرف پاک ہی نہیں سب تعریف کا سب خوبیوں کا ہر طرح کے خسن و احسان کا مالک بھی ہے اور یہ صرف چھوٹے درجہ پر نہیں بلکہ سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوری اور نقص سے پاک ہونے کے علاوہ ہر طرح کی بڑائی اور عظمت اور شان بھی رکھتا ہے بخاری کتاب توحید باب قول اللہ تعالی و نظہ الموازین القست ان دو چھوٹے سے مگر بہت پیارے فکروں میں ہمارے رب کی ایسی تعریف ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ہوگی ہمارے رب کی کتاب قرآن شریف میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جہاں اچھی طرح کھول کر پوری تفصیل میں ہمارے رب کی صفات اور پیارے نام بیان کیے گئے ہیں وہاں بڑے بڑے مزامین جو باریک اور لطیف ہیں بہت ہی تھوڑے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں جن کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہے ہمارے رب ہر قسم کے نقص سے پاک ہے کوئی کمزوری اس میں نہیں پائی جاتی اس میں کوئی عیب نہیں اس سے کوئی غلطی کوئی نادانی کوئی غنا سرزد نہیں ہوتا دوسری طرف ہر خوبی جو ہو سکتی ہے اور ہر خوبصورتی جو انسان کی اقل میں آ سکتی ہے ہمارے رب میں پائی جاتی ہے اور یہ سارے مزامین ان چھوٹے سے دو فکروں میں پائی جاتے ہیں آئیے ہم ان دونوں فکروں کو زبانی یاد کریں اور ان کو دہراتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم حضرت غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو حضرت مسیح معود علیہ السلام کے صحابی ہیں کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خاق سار نے ایک دفعہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خدمت میں تحریر کیا کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی بیعت کے بعد حضور کے فیضان سے مجھے گسل دماغ نصیب ہوا اب اگر قلبی غسل اور انعارت کا حفاظہ حضور کے تفیل ہو جائے تو دماغ کے ساتھ قلب بھی منور ہو جائے یعنی جو باطنی نور ہے وہ بھی مجھ میں پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرما دے تو کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد حضور نے قادیان کی مسجد مبارک میں مجلس علم و عرفان میں تقریر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد بارہ دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور بارہ دفعہ درود شریف پڑھا کریں یہ ہدایت زیادہ تر ممبران خدام الہمدیہ کو تھی لیکن خاق سار نے اسی دن سے اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا اور آج تک بالالتزام اس ہدایت پر عمل پیرا ہے کہتے ہیں کہ اس عمل سے بفضل ہی تعالی مجھے بہت سے فوائد حاصل ہوئے جن میں سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے تصفے قلب یعنی دل کی پاکیزگی اور تجلیے روح یعنی روح کی روشنی کے ذریعے ایک عجیب قسم کی انارت محسوس ہوئی ایک عجیب قسم کی روشنی محسوس ہونے لگی اور جس طرح افتاب و مہتاب کی روشنی کو آنکھ محسوس کرتی ہے اسی طرح میرا قلب دعا کے وقت اکثر کبھی بجلی کے کم کمے کی طرح اور کبھی گھے اسلم کی طرح منور ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وجود سر سے پاؤں تک باطنی طور پر نورانی ہو گیا ہے اور جب سیدنا حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدام نماز ادا کرنے کی توفیق ملے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین میں سے کسی مقدس وجود کی اقتدام کا موقع نصیب ہو اور نماز بقیرت جہر ہو رہی ہو تو بعض افعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ہر لفظ سے نور کی شعائیں نکل نکل کر میرے قلب پر مستولی رہی ہیں اور اس وقت ایک عجیب نورانی اور سرور بخش منظر محسوس ہوتا ہے حیاتِ قدسی صفحہ پانچ سو بانوے پانچ سو تیرانوے ایسے قلمات جو زبان سے کہنے پہ بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا وزن ان کے لحاظ سے بہت بھاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور یہ وہی ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرت مسیح معود علیہ السلام کی بھی ایک الہامی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد تذکرہ صفحہ پچیس حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرح العزیز فرماتے ہیں درود شریف اور یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح اور تحمید ہے یہ دل کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس زمانے میں جو لہو لعب کا زمانہ ہے ہمیں بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم حضرت مسیح معود علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھنے والے بن سکیں اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل بھی اس نور سے منور ہوں گے اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم جذب کرنے والے ہوں گے پس درود اور عبادات سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سجانا چاہیے خدبہ جمعہ 29 جنوری 2010 پس اللہ تعالیٰ ہمیں ان روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرنے والا بنائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد